بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سلیور فون اگر آپ ہینزی آئیں ٹیسٹی فوڈ ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ نے گوشت کے ساتھ آلو اور ٹنڈے وغیرہ کے کومبینیشن تو سنے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو گوشت کے ساتھ ایک ایسی سبزی کا کومبینیشن بتائیں گے جو کہ آپ کی ریسپی کو چار چان لگا دے گا آج ہم آپ کو سکھائیں گے آلوی اور گوشت کا کومبینیشن آلوی کا ریچ ٹیسٹ اور گوشت کا مزددار ذائقہ مل کر ایک ایسا ٹیسٹ دیولپ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو پھینڈ اس ریسپی کے دیوانے ہو جائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے آج کی ریسپی یہاں میں نے ہڈی والا گوشت لیا ہے ہڈی والے گوشت کا بینفٹ یہ ہوتا ہے یہ بہت ذائقے دار بنتا ہے پیاس تین ادد لے کر کٹ کر لی ہے کڑائی میں جائے گا میٹ اس کے بعد ہم ڈال رہے ہیں پیاس ادرگ لیسن کا پیس جائے گا ون ٹی سپون نمک حضبے ضرورت ہلڈی پاورڈر ون ٹی سپون پسی ہوئی سرخ میرچ ون ٹیبل سپون ڈالیں گے اس کے بعد کوکنگ آئل جائے گا ہاف کپ ہاف جگ پانی ڈال کر ہم اس کو کر دیتے ہیں کورڈ فلیم کر دیا ہے ہم نے آن اور اس ٹائم میں نے فلیم ہائی رکھا ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں کورڈ ہٹاتے ہیں یہ دیکھیں ایک بوائل آتے ہی ہم نے اس کو کیا ہے مکس اب ہم فلیم میڈیم رکھیں گے اور اس کو کورڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو گوشت ہے وہ ٹینڈر ہو جائے اس کو چالیس سے پچاس منٹ تک پکانا ہے ہم یہاں کرتے ہیں اروی کی تیاری اروی دو سو پچاس گرام لی ہے اب ہم اس کی سکن ریووپ کریں گے اس کن میں نے اروی کی ریووپ کر دی ہے اور اروی کو کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو کسی باؤل میں شفٹ کریں گے اور اس میں نمک ایٹ کر دیتے ہیں ون ٹی سپون اس کو مکس کریں گے مکس آپ ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں یا سپون سے بھی کر سکتے ہیں نمک لگا کر جب ہم اروی کو مکس کریں گے تو اس کے اندر سے جو لیس ہے وہ باہر آئے گا دس منٹ تک ہمیں رکھنا ہے اس کو دس منٹ ہو چکے ہیں ہماری اروی کا جو لیس ہے وہ نکل چکا ہے اب اس کو ہم رب کر کے تین سے چار بار پانی سے واش کریں گے تاکہ سارا لیس جو ہے وہ پانی سے ہی نکل جائے اکثر لوگوں کے سالنپ کی گریوی میں لیس ہوتا ہے وہ یہی وجہ ہے وہ اروی کو وہ اچھی طرح سے نہیں واش کرتے یہ اروی کو میں نے واش کر لیا ہے یہ ساری اروی واش ہو چکی ہیں پانی میں ہی رکھنا ہے کیونکہ اگر پانی کے بغیر رکھیں گے تو بلیک ہو جائیں گی جس طرح سے آلو بلیک ہو جاتے ہیں ان کو بھی کر دیتے ہیں کور چالیس منٹ ہو چکے ہیں کور ہٹاتے گی کیا کنڈیشن ہے ہمارے گوشت کی ہافڈن ہو چکا ہے اب اس میں ٹیمارٹر ایٹ کریں گے جس کا چھلکہ میں نے ریموف کر دیا ہے اگین کور کر دیتے ہیں تاکہ ٹیمارٹر اور پیاز یک جا ہو جائیں پین رکھیں گے تاکہ ہم اپنی اروی فرائے کر سکیں پین میں ڈالیں گے کوکنگ آئل ہاف کپ یہ پری ہیٹ ہو رہا ہے میں اروی کا پانی ریموف کر دیتی ہوں چھ منٹ ہو چکے ہیں آئل پری ہیٹ ہو چکا ہے اروی کو فرائے کریں گے اروی کو پین میں ڈالیں گے اروی کو چلاتے رہیں گے تاکہ ساری اروی لائٹ براؤن ہو جائیں اروی پر کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تقریباً آٹھ منٹ تک پکانا ہے اروی کو تاکہ اس کا لیز بھی ختم ہو جائے اور اس پر کلر بھی آ جائے اروی کو جس آئل میں ہم فرائے کر رہے ہیں یہ آئل بھی ہمیں ڈالنا ہے گوشت کے سالن میں اروی ڈن ہو چکی ہے اس کا لیز کمپلینٹلی ختم ہو چکا ہے فلیم کرتے ہی ہم آف کور ہٹاتے ہیں بھنائی سٹارٹ کریں گے چمچہ چلائیں گے تین عدد ہری میر جائیں گی اور چلاتے رہیں گے تاکہ بھنائی اچھے سے ہو بھنائی ہوتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں آئل بھی اوپر آ گیا ہے اب اس میں ہم اروی ایڈ کریں گے اور آئل بھی جس میں ہم نے فرائے کی ہے اروی کے ساتھ ہم بھنائی کریں گے پانچ منٹ تک تاکہ اروی کا جو ذائقہ ہے گریوی میں آ جائے پانچ منٹ ہو چکے ہیں فائنلی بھنائی ہو چکی ہے اب اس میں پانی ایڈ کریں گے ایک کپ پانی ڈال کر مکس کریں گے اور ہاف کپ پانی میں اور ڈال رہی ہوں کیونکہ اروی جو ہے وہ بھی ہاف ڈن ہے وہ بھی اسی گریوی میں ٹینڈر ہوئی کر دیتے ہیں کور تاکہ اروی بھی اچھے سے ٹینڈر ہو جائے سات منٹ کے بعد ملتے ہیں سات منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اروی بھی گل چکی ہے اور گوشت بھی اب ہم کرتے ہیں گارنشنگ گرم مسالہ پاورڈر جائے گا ہاف ٹی سپون بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے گرم مسالہ پاورڈر سے اور ہرا دنیا ایڈ کر رہے ہیں فلیم کر دیا ہے میں نے آف انوی اور گوشت ہمارا ریڈی ہے جب سبزی کے ساتھ گوشت پکتا ہے اس کا ذائقہ بہت زبردست آتا ہے اگر میری ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیا کیجئے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کیسی لگی آج کی ریسپی میرے چنل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ مل fís对 پھر ملی پھر ملتا ہے ملetes بہت زبردست آمین ملے کے ریسپی پہنگا ملی پھر ملتا ہے ملی پھر ملتا ہے مکملوہ بہت زبردست آمین westوار دینا شکر sudden toi جسر ہے ملے پھر ملتا ہے قرب بھول ریسپی پھر ملتا ہے ملتا معاقی دیر ریسپی من اللones bonuses